حضرت سوالات بہت ہیں آج کیونکہ نو محرم کی تاریخ ہے تو میرا سب سے پہلا سوال یہ لوگوں نے بھی پوچھا ہے اور میں بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج نو محرم ہیں کل دس محرم ہیں تو جو شیعہ حضرات نہیں ہیں ان کے لیے دس محرم کی اہمیت اور دس محرم کا احترام کیسے کریں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس میں شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ یہ تو تاریخ انسانیت سے یہ محرم کی جو فضیلہ تو خاص وہ دس محرم کی فضیلہ چلی آ رہی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اور ان کے اندر روح کا نزول ہے یہ سب دس محرم میں ہوا اور یہ اسی طریقے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو مختلف مسائب سے جو نجاتی ہوئی ہیں وہ سب دس محرم کوئی ہیں تو دس محرم کی تاریخ جو پہلے سے ہی اور یہاں تک کہ یہ وجود آسمان و زمین نے دس محرم کو پکڑا ہے اور قیامت بھی دس محرم کوئی ہوگی دس محرم بھی قیامت آئے گی اور جمعہ کا دن ہوگا تو دس محرم کی تاریخ تو پہلے سے ہی اتنی فضیلہ والی چلی آ رہی ہے وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مکرم اور معظم تاریخ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بھی عطا فرمائی کہ آپ کی شہادت اللہ نے اس تاریخ میں کیا ہے کہ یہ تاریخ جو ہے وہ تاریخ انسانیت میں سب سے فضیلت والی تاریخ تھی تو اس تاریخ کے اندر جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت عمل میں آئی ہے اور جو دردناک واقع ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو وہ مقام عطا کرنے ہیں کہ وہ حسن حسین جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہوں گے تو یہ دونوں نواز کے سردار تو سردار ہیں جنت ان کو بنانا ہے تو دنیا کے اندر جیسے یہ مسائب کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آخر کی سرداری ان کو عطا کر دی گئی تو یہ دس محرم کی تاریخ سب کے نزدیک جو ہے یہ قابل اترام اور معظم ہے اور مزید کی بات یہ کہ محرم کا جو روز ہے خاص تو پھر دس محرم کا روزہ یہ روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ معظم اور مکرم روزہ یہ دس محرم کا ہے یہاں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وہاں تشریف لے گا مدینہ طیبہ حجرت کر کے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہود جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں آپ نے پوچھے یہ کیا روزہ ہے بھئی تم کیا رکھ رہے ہیں کہا کہ یہ روزہ ہم نے رکھا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا جب وہ فیراؤن سے نجات ہوئی تھی قوم کو تو شکرانے کے طور پر انہوں نے یہ روزہ رکھا تھا لہذا ان کی اتباع میں ہم روزہ رکھتے ہیں دس مورم اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں تو وہ تو گیا کہ موسیٰ تو ہمارے عالاتی بھائی ہیں لہذا ہم ان کی اتباع کرنے کے زیادہ وہ مستحق ہے ہم بھی روزہ رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مماثلت میں دس مورم کے روزہ رکھا اور بلکہ یہ اعلان فرما دیا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ نو کا روزہ ملانوں گا یا دس کے ساتھ گیارہ کا روزہ ملانوں گا تاکہ یہود کے ساتھ مذہبی تشبہ نہ ہو جائے کیونکہ اس سے امتیاز کرنے کے لیے کہ اسلام یہودیہ سے ایک الگ مذہب ہے اس سے امتیاز کے لیے آپ نے کہا کہ نو دس رکھوں گا یا دس گیارہ رکھوں گا لیکن آپ کو بعد میں موقع نہیں ملا لیکن آپ کے اس ارشاد سے پھر یہ سنت قائم ہو گئی کہ آج بھی اگر یہ روزہ رکھے تو دو روزہ رکھے جائیں گے نو اور دس کا روزہ رکھیں جیسے یہاں اس سال میں تاریخ جائے یہ سنڈے اور منڈے تو سنڈے نو ہے اور منڈے دس ہے تو آج اور کل کا رکھیں یا منڈے اور ٹیوزڈے کا رکھیں کیونکہ منڈے کو دس محرم ہے اور منڈے کا دن جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے یہ کیونکہ آپ اس میں جو سنت روزہ بھی رکھتے تھے یہ آل اگر فضیرت اس لئے بڑا اچھا موقع ہے کہ دس محرم کا روزہ رکھا جائے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جیسے بہشتی زیور وغیرہ کتابوں میں یہ تفصیلات موجود ہیں کہ دس محرم میں اپنے گھر والوں کے اوپر کھانے پینے کے فراوانی کرو حدیث میں فرمایا کہ کھانے پینے کے فراوانی کروگے تو سال بھر اللہ تبارک وطالعہ رزق کی فراوانی کر دیں گے یعنی خاص طور پر دس محرم کے دن میں جو ہے مثلا کل منڈے ہے اس میں آپ گھر میں کھانے پینے کے فراوانی کریں بعد افطار کے وقت میں اچھے کھانے پکائیں سپیشل گویا کے دعوت ہے بھلے گھر کے لوگ ہی ہیں لیکن سپیشل دعوت کے طور پر تو جب وہ کھانا پکے گا تو نتیجہ کیا ہوگا جو جو کھانے آپ نے پکائے ہیں جتنی اس سے وسط سے تو اللہ تبارک وطالعہ پورے سال میں رزق کی فراوانی کر دیں گے اب رہا کو اس میں کھجڑا بھی پکتا ہے اس میں حلیم بھی پکاتے ہیں اصل میں اس حلیم اور کھجڑے کا کسی کی مذہبی تشبہ سے تعلق نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو بھی لوگ نے پڑھا ایک مسئلہ بنا رکھا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کہا گیا حدیث میں کہ اس دن میں زیادہ زیادہ کھانوں کی ورائیٹی ہونی چاہیے اس کے لئے کیا کیا پرانے لوگوں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا کھانا بنایا جائے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہر قائن کا جو ہے وہ اناج آ جائے ہر قائن کا اناج اس کے اندر ہو لہذا اس وجہ سے حلیم حلیم میں گوشت بھی آ گیا حلیم میں دالیں بھی آ گئی حلیم میں سبزی بھی آ گئی حلیم میں باقی اور دیوزے مسائلہ جات بھی آ گئے تو مستقل ایک ایسی خوراک بن گئی جس میں سارے قسم کے اناج موجود اسی طرح کے کھچڑا بنا تو کھچڑے کے اندر بھی آپ دیکھیں سارے طرح کے اناج موجود تو یہ ایک اشتماعی کھانا بنا کے پیش کیا جاتا تھا وہ پھر کسی ایک خاص طبقے نے اس کو بقیدہ کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی مذہبی تصور ہے جس کے تحت وہ خاص طبقہ کرتا ہے لہذا دوسروں کو کرنا جائز نہیں ہے لہذا یہ چیز یہ چیز آپس میں مفاصل پائدہ کرنے کے لئے لوگوں نے کھڑی کر دی نتیہ کہ آج جو اینا خام خصر پٹول ہوتا ہے اور امت ٹکڑے ٹکڑے ہوتی نظر آتی اس لئے جو اینا بالکل آپ حلیم پکا سکتے ہیں کیونکہ اسی وسط کی نیت سے اور کھجرا پکا سکتے ہیں وسط کی نیت سے کیونکہ کسی کی رسم کی ادائی کی نیت نہیں ہے آپ کھانا پکا رہے ہیں وہ بھی ایک کھانا ہے حلال کھانا اس کو آپ حرام سمجھ کے ہٹائیں یہ اس کی بھی گنجائشی جائزت نہیں ہے تو لہٰذا اس میں جو وسط کے ساتھ کھانا پکائیں تو دس مورم میں یہ اس کے اور اس دن کے اندر یہ فرمایا کہ صدقات و خیرات کریں اور اس دن کے اندر روزہ اور روزہ اتنا اہم ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آج کے دن میں تو جنگل کے دنیدے بھی روزہ رکھتے ہیں یہ وہ روزہ ہے یہ وہ روزہ ہے یہاں تک حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لائے اور کہا کہ فاطمہ یہ حسن حسین کو جو ہے دودھ تاجد وقت پلا دینا اور پورا دن نہیں پلانا کیونکہ ان کا روزہ ہوگا کیوں کہ فرمایا کہ آج کے دن میں آج کے دن میں جنگل کے دنیدے بھی روزہ رکھتے ہیں یہ روزہ اللہ تعالیٰ کیا اتنا مکرم ہے کیونکہ یہ ایک روزہ ایک سال کے بارے بشمار کیا جاتا ہے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا جو قسم کھائی ہے دس راتوں کی جو قسم کھائی ہے تو ایک تفسیر کے مطابع یہ کہ دس راتوں سے مراد یہ بحرم کی دس راتیں ہیں لہذا یہ دس راتیں ان راتوں کی عبادت یہ اللہ کے ہاں بہت زبردست بہت مقبول اور ان کے جو دس دن کے روزے یہ اللہ تعالیٰ کیا مقبول تو وجہ ان روزوں کی انتہائی فضیلت ہے تو روزہ رکھیں اور افطار کے وقت کے اندر وسط کریں کھانے پینے کی وسیع دستر خان بچھائیں اور اجیاء اللہ سے برکت کی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی رحمت برکتیں عطا کرتے ہیں حضرت اسی روزے کے حوالے سے ایک سوال اور پوچھوں گا کہ کیا محرم کے پورے مہینے میں دست کے بعد جیسے آپ نے فرمایا گیارہ کو بھی رکھنا چاہیے تو کیا اگر پورے مہینے روزے رکھیں تو اس کی فضیلت کیسی ہے یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ محرم کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے رمضان کے بعد یہ روزوں کا مہینہ ہے لہذا اگر کوئی پورے مہینے بھی محرم کے روزے رکھے گا تو اللہ تبارک وطہر اس محرم کے مہینے کی تقدس کی وجہ سے وہ روزے کو بہت فضیلت کے ساتھ عجو سوا بتا فرمائیں گے بلکہ رکھنا چاہیے جس کی وست ہے بلکہ رکھنا اور یہ جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں پیاسوں کو پانی پلائے جاتا ہے وغیرہ اور کھیر بھی بنائی جاتی ہے محرم کے تو یہ بھی سب ٹھیک ہے اب یہ جو چیز ہے کیونکہ ایک خاص طبقہ ایک خاص طبقہ کرتے ہیں یہ روافظ کرتے ہیں یعنی شیعہ حضرات یہ کرتے ہیں تصبیلیں لگاتے ہیں ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام جو ان کو پیاس کی تکلیف پہنچی وہاں جو ان کے جو اہلِ بیت ان کو کھانے پینے کی تکلیف پہنچی یاد وہ اس نیت سے آج کی دن کے اندر جا ہے وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں تو اس وجہ سے تو اس حالِ ثباب کی نیت سے کیونکہ آج ہم پیاسوں کو پانی پلارے ہیں کھانا کھلارے ہیں غریبوں کو تو اس حالِ ثباب کی نیت سے اگر وہ حضرات کرتے ہیں تو کوئی مذاقع نہیں ہے اگر کوئی سننی بھی یہ کر لیتا ہے اور یہ نیت کرکی یہ صدقات و خیرات جو ہے میں اس نیت سے کرنا ہوں کہ وہ مجھے عجر و ثواب میرے عیسانِ ثواب کی نیت سے تو اللہ اس کو ضرور عجر و ثواب عطا فرمائے گے باقی خاص ٹو بٹو مذہبی تشبر نہیں ہونا چاہیے جیسے ایک خاص طبقہ جیسے طریقے سے ایک چیز کرتا ہے آپ ٹو بٹو اسی طریقے سے کریں یہ مذہبی تشبو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس تشبو کی وجہ سے پھر خرابی آتی ہے امتیاز باقی نہیں رہتا اور یہ بات ایک فیکٹ ہے اس کو کوئی انکار نہیں کرتا شیعہ اور سنی یہ دو ایک الگ الگ ممتاز ایک جو بسلک ہیں جو اپنے اپنے موٹو کو لے کے چلتے ہیں جیسے کسی کو دوسرے کے اندرزم ہونا یہ پوسیبل بھی نہیں ہے اور کوئی کوشش بھی نہ کرے جیسے اپنے اپنے اس کے اندر رہ کے اس سارے ثواب کی نیت سے کیا جا سکتا ہے بہت خوب حضرت آپ نے بہت قیمتی لیکچر دے دیا یہ اور یہ اس کی ضرورت تھی اور بہت خوب اور مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والوں کو بہت پسند آیا ہوگا